اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی و خیر ہوں گی آج ہم محبت کے لیے ایک عجیب و غریب عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ محبت کا بہت عجیب و غریب عمل ہے یہ ایک صفلی عمل کے زمرے میں آتا ہے آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ صفلی عمل کے زمرے میں آتا ہے آج ہم آپ کے لیے کتابی شکل میں بتانے والے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں بہت سارے عاملین حضرات ہیں جو کچھ عمل کتابوں سے بتاتے ہیں کچھ ادھر ادھر سے بتاتے ہیں لیکن میں آپ کو جو بھی عمل بتاتا ہوں سب کتابی عمل بتاتا ہوں اس کو میں پہلے خود کر چکا ہوتا ہوں استعمال کر چکا ہوتا ہوں اس کے بعد ہی آپ کو بتاتا ہوں تو آج کا عمل یہ عمل میں نے خود آزمایا ہوا ہے محبت کا عمل ہے بہت تیزی کے ساتھ میں اثر انداز ہوتا ہے اس کو صرف اور صرف تب ہی کریں جب بہت ضروری ہو کہ آپ کا محبوب اگدم سنگ دل ہو اور کسی طریقے سے بعض دنہ آتا ہو تب ہی آپ اس عمل کو انجام دیں کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں سادہ کاغت لے کر کے بلیک کلر کے پنسے آپ کو اس طریقے سے ایک باکس بنا دینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو سب سے بلا لکھنا ہے ایک چھے پھر آٹھ ایک آٹھ ایک یہ دو چشمی ہے پھر گیارہ پھر آٹھ پھر سین پھر گیارہ نو پھر اس طریقے سے بنانا ہے پھر آٹھ گیارہ پھر اس طریقے سے باکس چھوٹا سا بنانا ہے اس طریقے سے ایک طرف سے بناتے چلے جانا ہے آپ اس طریقے سے اس طریقے سے بنانا ہے اور یہ نیچے دیکھے لکھا ہوئے فلا بن فلا اور نیچے لکھو ہے نام طالب ما والدہ پھر علاہوب لکھا ہے سوی نام مطلوب ما والدہ یہ ہے لیکن اس میں غلط لکھا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں یہ غلط لکھو ہے پہلے رہتا ہے مطلوب کا نام پھر علاہوب علاہ کے معنی پر ہوتے ہیں حب کے معنی حب کے ہوتے ہیں تو علاہوب ان کی محبت میں تو اس طریقے سے ہوتا ہے تو اس میں غلط ہے یہاں پر مطلوب کا نام رہے گا مطلوب یعنی جس کے لئے آپ کو کرنا ہے اس کا نام اگر لڑکا ہے تو بن لگا ہے لڑکی ہے تو بنتے لگا کر اس کی ماں کا نام پھر علاہو لکھیں گے یہاں پہ اس کی جگہ پہ آپ کو اپنا نام لکھنا ہے اگر آپ لڑکے ہیں تو بن لگا ہے لڑکی ہے تو بنتے لگا کر اپنی ماں کا نام لکھ لیں اس طریقے سے نام لکھ لینا ہے آپ کو اردو ہندی انگریزی جو بھی زبان آتی ہے اس میں آپ لکھ سکتے ہیں اب دیکھیں یہ کتابت القاتبو کالہمار یعنی لکھنے والا گدھے جیسا ہوتا ہے تو یہ کہاوت سامنے ہے آپ دیکھیں القاتبو کالہمار عربی کی کہاوت ہے کہ لکھنے والا گدھا ہوتا ہے یعنی کاتب گدھا ہوتا ہے لکھنے والا گدھا ہوتا ہے یعنی اسے عقل نہیں ہوتی وہ کچھ بھی کہیں بھی لکھ دیتا ہے تو اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ یہ کریں نہیں تو پھر رجات کے شکار ہو جائیں گے تو پھر آپ کے لئے مسئلہ بن جائے گا پھر آپ کا کوئی عمل کام نہیں کرے گا پھر آپ کہتے ہوئے پھریں گے دردر کی کوئی عمل کام نہیں کرتا کسی کا کوئی عمل پائدہ نہیں کرتا تاویزاد غلط ہوتے ہیں تو اس طریقے کی حرکتیں کرنا شروع کر دیں گے آپ تو اس لئے پہلے ہی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں مطلوب کا نام رہے گا اس میں غلط دکھا ہوا ہے یہاں مطلوب کا نام رہے گا پھر یہاں پہ طالب کا نام رہے گا جس کے لئے کرنا ہے اس کا نام رہے گا جو کر رہا ہے جس کے لئے کیا جا رہا ہے اس کا نام یہاں پہ رہے گا اس طریقے سے نقشیں بنا لینے کے بعد میں آپ کو اسے پولو تھیر میں لپیڑ کر کے کالے دھاگے سے کر کے کسی درخت یعنی پیڑ میں لٹکا دینا ہے کسی بھی پیڑ میں لٹکا دیں پیڑ نہ ملے تو کسی ایسی جگہاں پہ لٹکا دیں جہاں یہ ہوا سے ہلتا رہے انشاءاللہ آپ کا محبوب آپ کی محبت میں دیوانہ ہوگا یہ وظیفہ آپ انجام دیں ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ